مولا علی کرم اللہ وہ جو فرماتے ہیں کہ میں قرآن پاک کے ظاہر اور باطن دونوں کا علم رکھتا ہوں تو علماء کرام جو روشنی ڈالتے ہیں جو ہم سلسل بات کر رہے ہوتے ہیں آپ نے بھی جز جانب اشارہ کیا تو ہمیں ظاہر کے بارے میں تو بتایا جاتا ہے باطن کے بارے میں بھی ذرا بتائیے جو مولا علی کرم اللہ وہ جو فرماتے ہیں سب سے پہلے تو میں بطور مہمان میزبان کے مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میزろط پانا نا عاصف سعیدی صاحب بھی ہیں زہیدی صاحب بھی ہیں سعیدی صاحب بھی ہمارے پینل کیسے ہیں مہمان نایم صاحب آپ بھی پینل کیسے ہیں آج سے ہمیں جوائن مرحبا اور حافظ صاحب تو ہمارے سب کے حافظ صاحب ہے ہمارے حافظ صاحب ہے سارے کراچی کے حافظ صاحب ہیں دو چیزوں سے حافظ صاحب جڑھوئے ہیں اور ان میں دونوں میں دو ہی ہو رکھا ایک jayake قرآن کریم کا جو موضوع ہے آپ کسی بھی حوالے سے لیں گے نا تو اس کا احاطہ ہر کسی کے بس کے بات نہیں ہے درست حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب نے کہا کہ میں ایک عرصے سے لگا ہوا تھا ایک مضمون کو اپنے الفاظ میں اتارنے کے لیے مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس مضمون کو کیسے ادا کروں کہ میں لوگوں کو یہ کہوں کہ یہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چودہ سو سال پہلے ہی نازل نہیں ہوا بلکہ یہ روزانہ ہر ایک کے دل پر ہر وقت نازل ہو رہا ہے یہ میرے پاس اس کیلئے کوئی اچھی تعبیر نہیں تھی تو کہا کہ پھر ایک مرتبہ میں کچھ پڑھ رہا تھا تو کہیں کسی نہیں لکھا ہوا تھا کہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جب جب چھوٹے تھے اور وہ مسجد میں فجر کے بعد تلاوت کرتے تھے تو وہیں سے ان کے والد صاحب گزرتے تھے تو ان کے والد صاحب ان سے کہتے تھے اقبال کیا کر رہے ہو وہ کہتے تھے قرآن پڑھ رہا ہوں یا تلاوت کر رہا ہوں اگلے دن پھر وہ ان سے پوچھتے تھے کہ اقبال کیا کر رہے ہو کہتے تھے تلاوت کر رہا ہوں پھر اگلے دن اگلے دن اگلے دن ایک دن انہوں نے پوچھ لیا والد صاحب سے کہ ابباجی معافی چاہتا ہوں آپ روزانہ وہی سوال پوچھتے ہیں میں وہی جواب دے رہا ہوں انہوں نے کہا میں روزانہ یہ آپ سے یہ پوچھوں گا تاکہ تمہیں پتہ ہو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو تاکہ تم کیا پڑھ رہے ہو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو یہ کون سی کتاب پڑھ رہے ہو کتنی عظیم و شان کتاب پڑھ رہے ہو تو اس مضمون کو ان کے اس پوری جو ہے نا جو کاروائی تھی والد صاحب کی آمد اور ان کی تلاوت اور یہ سوال جواب اس کو پھر اللہ میں اقبال نے اپنے ایک شیر میں پھرو دیا وہ شیر یہ ہے کہ تیرے زمیر پر جب تک نہ ہو نزول ایک کتاب تیرے زمیر پر ہر کسی کے زمیر پر تیرے زمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کشاہ رازی نہ صاحب کشاف امام رازی صاحب تفسیر کبیر اور علامہ زمخشری صاحب کشاف یہ آپ کی گرے نہیں کھول سکتے ہیں درست کوئی مفسر نہیں کھول سکتا جب تک ہدایت نہ ملے جب تک اندر آپ کی دل پر اس کو نزول نہ ہو یہ ہمارے ہمیں سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں ایک بردہ آپ سے کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت میں ترجمہ پڑھنا چاہتا ہوں آپ فرما دیجئے فیصلہ بات سے فون آیا تھا کون سا ترجمہ پڑھوں قرآن کریم میں نے کہا جو مؤثر ہو جو دستیاب ہو کہا نہیں صحیح کون سا ہے غلط کون سا ہے میں نے کہا یا جو آپ کو دستیاب ہو کسی بھی عالم کا جس نے بھی جس طریقے کوشش کیے پڑھو کیونکہ آپ تو ابھی شروع کر رہے نا تو پڑھو کہا صحیح کون سا ہے غلط کون سا ہے میں نے کہا سارے ترجمہ صحیح ہیں اور سارے ترجمہ غلط ہیں انہوں نے کہا وہ کیسے میں نے کہا سارے اس لیے صحیح ہیں کہ ہر ایک نے بقدر استطاعت مولانا مہدودی صاحب ہیں شارف عددین صاحب ہیں مولانا حمد رضا خان صاحب ہیں صدیق حسن خان ہیں جتنے بھی ہیں انہوں نے اپنے استطاعت کی متعلق اللہ پاک کی جو پیغام ہے وہ آپ تک ترجمہ کے لحاظ سے یا تفسیر کے لحاظ سے یا خلاصے کے لحاظ سے آپ کو پیش کرنے کے کوشش کی ہے بقدر استطاعت لا يُكَلِّف اللہ نفساً إلا حُسْعَحَا تکلیف مالا اتاق تو ممکن نہیں ہے تو جو مالا مای اتاق ہے وہ ممکن ہے اور سب غلط اس لیے ہے کہ اللہ پاک کی ترجمانی پیغمبر کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا مکمل ترجمانی ممکن نہیں ہے لہذا کوئی بھی یہ نہ سمجھے مکتب فکر ہو انسان ہو عالم ہو بزرگ ہو شیخ ہو یہ کہ اچھا میں سے ہی بھی دے رہا ہوں کوئی بھی نہیں سمجھے کہ میں عقل کل ہوں اور کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ میرا مخالف سو فیصد خطا ہے وہ خطا ہے اور میں صحیح ہوں میرے اندر احتمال خطا ہے ان کے اندر احتمال ہے کہ وہ بھی ممکن ہے صحیح ہوں تو اس طرح ہمیں دوسرے کو لے کر چلیں گے اس طرح یہ سوفٹ ایمیج آگے چلے گا اسی لئے ہمارے باس آتی ہیں اگر ناراض ہو جاتے ہیں تو ایک دوسرے ناراض نہیں ہونے ہیں ہم ناراض ہو کر کیا کریں گے ہم سے پوری دنیا ناراض ہے مسلمانوں سے پوری دنیا میں مار رہی ہیں مفتی صاحب بڑی پیاری بات کر رہے ہیں کہ پوری دنیا مسلمانوں سے ناراض ہے آپ دیکھیں کشمیر میں کشمیر میں کیا ہے کتنا ظلم ہوا کتنا خونبا فلسطین میں فلپائن میں پوری دنیا میں یا عراق میں سیریا میں یمن میں اور ابھی تک بہ بھی رہے ہم ابھی ایک دوسرے سے یا میں آپ کے ادارے کے خلاف لگ جاؤں یا آپ کی شخصیت کے خلاف لگ جاؤں اشاروں میں کناہوں میں ان سب کو قرآن نے منع کیا قرآن اسی لئے ہے قرآن کریم ایک ورحال ایک میسیج دیتا ہے قرآن کریم آپ کو اس طرح کے حوال نہیں دیتا ہے جس طرح آپ کے قوانی لکھے ہوتے ہیں دفعہ نمبر ایک دفعہ نمبر دو دفعہ نمبر دی وہ ریزن بتاتا ہے اور وہ وہ باتیں بتاتا ہے جو آپ کے قلب پر اٹھ لیں اسی لئے علامہ اقبال کے اس شعر کو میں دوبارہ پڑھوں گا کہ تیرے زمیر پر جب تک نہ ہو نزولی کتاب تیرے زمیر پر جب تک نہ ہو نزولی کتاب گرہ کشاہ رازی نہ صاحبے کشاہ اور یہ شعر اور اس طرح کی باتیں کب سمجھ میں آتے ہیں جب علامہ اقبال کے ایک اور شعر آپ کو یادو کہ جب تک نہ زندگی کے حقائق پہو نظر جب تک نہ زندگی کے حقائق پہو نظر تیرا زجاج تیرا ایمان ایک زجاج ہے اور نفاق اور کفر کے ایک پتھر ہے جب تک نہ زندگی کے حقائق پہو نظر تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف اسن اور حریف کہتے ہیں مقابل کو اور سنگ کہتے ہیں پتھر کو یعنی آپ کا جو ایمان ہے اگر وہ حقائق پر مبنی نہیں ہے تو یہ پھر کفر کا اور یہ پتھر کا مقابلہ یہ شیشہ نہیں کر سکے پرنور سہر اور ذکر خدا نبیوں کی مدحہ سرائی پیغام سنا اعباد سبا پرکیف ساکھ آئی پوشیدہ ہے ایمان کرا اللہ کی کتاب مقدس میں بس غور و فکر کا در ہے کھلا حکمت سے سجیس محفل میں ہے لب پہ دعا زدنی علم روشن ہی رہے یہ سارا جہاں رمجم رمجم رحمت کی گھٹا ہر ایک نے ہدایت پائی نعمت اور برکت سے سجا افطار اور سہر کا دس سرخوا ننے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول رمضان 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 میں بول رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول فہیم خان اور گرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح تین بجے سہر ٹرانس میشن اور شام ساڑھے پانچ بجے افطار ٹرانس میشن صرف بول اینترٹینمنٹ پارک